نومبر انیس سو چورانوے میں بل گیٹس نے نیوناٹو دا ونچی کی اٹھانہ شیٹس تیس اشاریہ آٹھ ملین ڈالرز میں خریدی جس میں ہیلیکوپٹر، پیراشوٹ، فلائنگ مشین، سائیکل، اڈجیسٹیبل سپنر، نہری نظام کے تعلے، فولڈنگ فرنیچر، پانی سے چلنے والی الارم گھڑی، تری سپیڈ گئر شفٹ اور دنیا کا پہلا گھومنے والا سٹیٹ جیسے کئی آئیڈیاز موجود تھے جو کہ ڈا ونچی اپنی روز برہ کی زندگی میں لکھتا رہتا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈا ونچی نے یہ سب کیسے اجات کیا؟ صرف سیکھنے کی شدید خواہش کے باعث اور یہی جینئس بننے کا سب سے پہلا حصول ہے کریوسٹا یعنی کریوسٹی یا زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی شدید خواہش جینئس بننے کے لیے ڈا ونچی کے پہلے حصول کو لاغو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان متجسس ہو اور مسلسل سوالات کرتا رہے پھر ان سوالات کے جوابات تلاش کرے ویسے تو ہر انسان اپنے اندر تجسس کا خاصا گہرا احساس رکھتا ہے لیکن صرف چند ہی اپنی صلاحیت کا ٹھیک سے استعمال کرواتے ہیں اپنی کریوسٹی کو بڑھانے کے لیے ڈا ونچی کچھ اقتامات پر عمل کرتا جن کو اپنا کر آپ بھی کریوسٹی یا تجسس کو بڑھا سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے پاس ہمیشہ ایک جرنل یا نوٹ بک رکھیں اور آپ کے مائنڈ میں جو کچھ بھی آئے اسے لکھ لیں لیوناڈو ڈا ونچی بھی ہمیشہ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھتے اور اپنے مائنڈ میں آنے والی ہر چیز ہر سوال ہر خیال ہر خاکے اور ہر امپریشن کو لکھ لیتے کہا جاتا ہے کہ ڈا ونچی نے اپنی زندگی میں سات ہزار صفات لکھے جبکہ زیادہ تر ریسرچرز کا خیال ہے کہ ڈا ونچی نے جو لکھا تھا یہ صفات اس کا صرف نصف حصہ ہے نمبر دو اپنی سوچوں کو منظم کرنے کے لیے ہمیشہ سوال کرتے رہیں ایک جگہ بیٹھ کر سو سوالوں کی فہرست بنائیں اس کے بعد اس میں تھیمز تلاش کریں آپ کے تمام سوالات چند تھیمز پر مشتمل ہوں گے پھر ان میں سے دس سوالات منتخب کریں جو کہ آپ کے لیے سب سے اہم ہیں اور ان کی اہمیت کے مطابق ان کی نمبرنگ کر لیں ان سوالات کا براہراز تعلق آپ کے میار زندگی سے ہوگا اس طرح آپ فوکس ہو جائیں گے اور اپنی توجہ مخصوص کام میں بھی لگا سکیں گے مثال کے طور پر میں آج کونسا ایسا کام کر سکتا ہوں جس سے میری زندگی کے میار میں بہتری آئے کونسا کام کرنا مجھے پسند ہے میں کس کام سے خوش ہوتا ہوں میرا پرسنل ٹیلنٹ کیا ہے مجھے کیا بننا ہے میرا رول موڈل کون ہے میری خواہشات کون کونسی ہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں میرا دوست میرا بدترین دشمن میرا بوس میری اولاد میرا شریک حیات میرے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں میری زندگی میں کون کون سی نعمتیں شامل ہیں میں دوسروں کی خدمت کس طرح کر سکتا ہوں میں وراغست میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اسی طرح کے کئی دیگر سوالات اس کے بعد اپنے پروفیشن یا کریئر کے مطالق دس سوالات لکھیں جیسے یہ کب شروع ہوا اس میں کون سے مسئلہ ہیں یہ مسئلہ کیوں اہم ہے یہ کیسے شروع ہوا اس طرح کے دیگر سوالات کبھی بھی آسان سوالات پوچھنے سے نہ کھبرائیں کیونکہ اکثر آسان سوالات ہی سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں ہمیشہ سوال کرتے رہیں کیونکہ اس دنیا میں تمام اجادات صرف گریٹ قویشنز ہی کی وجہ سے ہوئی ہیں اور گریٹ مائنڈ ہمیشہ گریٹ قویشنز ہی رکھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑا سوال کیا ہے یعنی ایسا سوال جو زندگی کے اہم ترین مسئلے کی این مطابق آپ کے مائنڈ میں آ جائے نمبر تین ایک دن میں کام صرف ایک تھیم پر کریں یعنی ایک دن کے لیے ایک تھیم منتخب کریں اور اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں پھر ہر اس چیز اور خیال کو لکھتے جائیں جو سارا دن اس تھیم سے متعلق آپ اپسرف کرتے رہیں نمبر چار سوچنے اور گور و فکر کرنے کے لیے اپنا وقت مقرر کر لیں یعنی اپنی اس ایکٹیوٹی کے لیے وقت مختص کر لیں اور اس وقت میں صرف آپ اور آپ کی نوٹ بک ہو اور کوئی دوسرا نہ ہو کیونکہ مصروفیت میں انسان ایک چیز پر گور نہیں کر باتا باوجود کوشش کے وہ دیگر کاموں کے دوران اپنا دھیان کھو بیٹھتا ہے نمبر پانچ سٹریم آف کونشسنس کے تحت لکھیں یعنی دس منٹ کے لیے ہر خیال لکھیں جو بھی آپ کے مائن میں منتخب موضوع کے حوالے سے آتا ہے جو کچھ بھی ذہن میں آتا ہے اسے لکھتے رہیں ہو سکتا ہے کچھ عجیب و غریب یا نونسنس قسم کے خیالات پر آئیں آپ انہیں بھی لکھ لیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی راز یا گہری بات چھپی ہو ان اقتماد پر عمل کرنے سے آپ کی کریوسٹی بڑھے گی اور آپ زیادہ سوال کریں گے پھر ان کے جوابات تلاش کرنے میں آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل تجربات کریں گے اور اس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہوگا کیونکہ لیوناٹو ڈاوینچی لکھتے ہیں کہ آپ اپنے تجربات سے وہ سیکھ سکتے ہیں جو آپ کو کوئی استاد بھی نہیں سکھا سکتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پریکٹیکل تجربات کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہیے اسی طرح کی بہترین ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل کتاب سنوبر